محسن عمل سے لمحات عیام میں اور عیام زمانوں میں بدل جاتے ہیں غرور ایک پردہ ہے جو کسی کمزوری پر ڈالا جاتا ہے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم سے بدسلوکی ہو بخیل دولت کا مالک نہیں بلکہ دولت اس کی مالک ہوتی ہے کسی خبر کو ست سمجھنے کے لیے کم از کم سات بار اس کی تحقیق کر لیا کرو پرندہ پروں سے اور انسان حمد سے اڑتا ہے مال خزانوں میں رکھ کر زائع نہ کرو بلکہ اللہ کے پاس جمع کرا دو دوست کا عیب دوست سے چھپانا خیانت ہے اور دوسروں کو بتانا غیبت بخیل دولت کا پجاری ہوتا ہے اور سخی معبود کا جاہل چھپ ہو تو عالم نظر آتا ہے باپ کے کارناموں پر وہی اکڑتا ہے جو خود بیکار ہو بیڑیے کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ وہ چرواہہ بن جائے بیکار ایک ایسا چوہا ہے جو گھمراہت میں ہر طرف بھاگ رہا ہوتا ہے علامہ جلال الدین صیفتی فرماتے ہیں کہ سات باتیں انسان کو زلیل کر دیتی ہیں کسی دعوت میں بن بلائے جانا کسی مجلس میں اپنے مرتبے سے بالا تر بیٹھنا مہمان بن کر میزبان پر حکم چلانا دوسروں کی بات میں دخل دینا ان لوگوں سے خطاب کرنا جو سننے کے لیے تیار نہ ہوں بچلن سے دوستی کرنا سنگ دل اور حریص دولت مند سے مدد مانگنا